مولانا سید علی مصطفی قادری المصوی علی باشا صاحب السلام علی باشا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ اَيُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا قِرَةً صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحَنُ وَلَذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عدب گاہیست زیرِ آسماء از عرش نازکتر عدب گاہیست زیرِ آسماء از عرش نازکتر نفس گم کردمی آیت جنہ دو با یزیدین جا ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نامِ تو گفتن کمالِ بے عدبیست شہ نشین پتشریف فرما معزز ومکرم علماءِ ربانین مشایخِ ازام صدرِ اجلاس نقیبِ ملت محترم المقام بیرس چرسد الدین عویسی صاحب حفظ اللہ برادرانِ ملتِ اسلامیہ غلامانِ رسول اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہو کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے اور اس کے حبیبِ پاک علیہ السلام کی یقیناً بے انتہا توجہات کا یہ نتیجہ اور فیضان ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان مالی اعتبار سے غریب ضرور ہے لیکن مجھے کہنے دیں دار السلام کے اس وسیع اور عریض میدان میں اس ذمہ دار اس ٹیچ پر کہ ہم فائنانشلی غریب ضرور ہیں مالی اعتبار سے غریب ضرور ہیں لیکن خوش نصیب ہے ہندوستان کا مسلمان جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کا معاملہ آئے تو ہندوستان کا مسلمان محبتِ رسول کی دولت میں سب سے زیادہ امیر ہے اللہ اس جذبے ایمان کو سلامت رکھے میرے اور آپ کے آخوام مولا علیہ السلام کی شانِ اقدس میں گستاقیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے میرے نبی نے جب تک پیغام نہیں دیا تھا تب تک میرے اور تمہارے نبی کی مخالفت بولو نہیں ہوئی تھی لیکن جب میرے نبی نے پیغام دیا تو گھر والے مخالف ہو گئے حق کا پیغام دیا تو خریش مخالف ہو گئے حق کا پیغام دیا تو مکہ والے مخالف ہو گئے عرب والے مخالف ہو گئے عجم والے مخالف ہو گئے مخالفتیں بڑھتی گئی میرے نبی کی چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو مسلمانوں گھبراو مت یہ مخالفتیں بڑھتی رہے گی اور یہ مقالفتوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر یہ انفرموشن ٹیکنالوجی کا دور ہے لوگ مجبور ہو جائیں گے یہ قوم ذات ہے جس کی بارے میں جس کے متعلق جس کے حوالے سے ساری دنیا گفتگو کر رہی ہے نہیں جاننے والا نہیں پڑھنے والا نہیں پہشاننے والا مجبور ہو جائے گا میری نبی کی زندگی کو پڑھنے کے لئے اور جب مجبور ہو جائے گا پڑھنے کے لئے اور جب پڑھے گا تو جیسے سوہب رومی روم چھوڑ کر قدموں میں آگئے جیسے سلمان فارسی فارس چھوڑ کر قدموں میں آگئے بلال حبشی حبشا سے آگئے ویسے یہ لوگ جو آج گستاقی کر رہے ہیں بقول اقبال کے ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے پازبان مل گئے کعبے کو سنم کانے سے آج تم گستاقی کر رہے ہو کل تمہاری اولادیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دار اسلام کے اس میدان میں ہو کر نارے رسالت لگاتی نظر آئے گی میں یہ جذبات میں نہیں احادیث کو پیش نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں طائف میں میرے نبی پر شریر لانڈوں نے پتھر برسائے مسلمانوں جس طرح اتر پردیش میں تم پر پتھر برسائے گئے جس طرح راجستان میں مدیہ پردیش میں تم پر پتھر برسائے گئے تیک اسی طرح آج سے چودہ صدیوں قبل میرے اور تمہارے نبی پر پتھروں کی پرسائے گئے ملک الجبال آیا اللہ ناراض ہو گیا فرشتے نے پہاڑوں کے کہا اے نبی حکم فرمائے ان پہاڑوں کو ان پر گرا کر ان آبادیوں کو تہس نہس کر کر ختم کر دوں میرے نبی رحمت اللی العالمین ہے کہنے لگے فرشتے اس کی قطعی حاجت نہیں آج یہ میرے مقالف ہیں کل یہ میرے موافق اور وفادار ہوں گے مسلمانوں میرے اور نبی تمہارے نبی کی شان اتنی بلند ہے اتنی عالی ہے اتنی عرفہ ہے ذکر اتنا بلند کے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ محبوب ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہے آج نقیبِ ملت بیرسچر حسود الدین ویسی صاحب کی مضبوط طاقتور بے باگ جرعتمند خیادت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جان قربان کر سکتا ہے لیکن اسلام کی خاطر برمٹنے کا جذبہ رکھتا ہے جان جاتی ہے چلی جائے ایمان ایمان نہیں جائے گا اس لیے دیکھو تم نے جانے لیں بڑی فیرست تھے لمبی آزادی کے بعد سے ہم خاموش رہے رہے کے نہیں اتر پردیش میں بلڈنگوں کو بلڈوز کر دیا خاموش رہے مسلمانوں کو بھے گر کر دیا خاموش رہے املاک لوٹی گئی خاموش رہے جلوس تم نے نکالے مسلمانوں کی مسجدوں کی بے حرمتی کی ہم خاموش رہے ہم نے کوئی احتجاجی مظاہرہ بولو نہیں کیا اس لیے کہ مسلمان جان کے لیے نہیں ڈڑتا مسلمان جان قربان کر سکتا ہے لیکن ایمان کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتا مجھے مغلیہ سلطنت کے ایک عظیم بادشاہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ٹھہر جائیں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جہانگیر جس کے انصاف کی دعائی اپنے نئے پرائے دیتے ہیں ایک مناظرہ ہو گیا مسلمانوں کے درمیان بلایا بٹھایا گفتگو ہونے لگی ایک طرف ایک فرقہ ہے ایک طرف ایک اور فرقہ ہے اور جب جہانگیر کو اس کی بیوی نور جہاں پشت بنائی کر رہی تھی اس اسنا میں ایک شخص سے میرے اور تمہارے نبی کی شان میں گستاقی ہو گئی تو اس بادشاہ نے اٹھ کر کہا کہ اس کی ابھی گردن مار دو تو ملکہ نے کہا کہ اسے میں جہانتی ہوں چھوڑ دو میں تاریخ ساتھ جملے کہہ رہا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے اس کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ وہ میرے نبی کا وفادار غلام تھا وہ اٹھا اپنی بیوی کی طرف دیکھا ملکہ کو اور دیکھ کر کہنے لگا جان من جان دہ دائم ایمان نہ دہ دائم میں نے تجھے جان دی ہے اپنا ایمان نہیں دیا ہے مسلمان اپنی جان دینے تیار ہے لیکن ایمان نہیں دیکھے جان لے لو دے دیں گے ایک نہیں ایک ہزار کو مارو نبی پہ خربان ہو جائیں گے ایک لاکھ کو مارو خربان ہو جائیں گے ایک کلوڑ کو ختل کرو خربان ہو جائیں گے لیکن ایمان پر حملہ کرا تو ہم تمہاری عید سے عید مجھا دیں گے ہم قابلہ کرنے نہیں رکھتے جمہوری انداز میں اللہ سلامت رکھے نقیب ملت کی قیادت کو ان کے ذمہ داریوں کو مولا ان کے دست و بازوں میں طاقت اتا فرمائے آپ کی ذریعے معاونت کے ذریعے اللہ غیبی ملت فرمائے اور کیوں نہ فرمائے پربردگار اللہ سورہ بخرا میں فرماتا ہے کہ جو میرے نبیوں کے لئے ٹہر جاتا ہے اور جو میرے محبوب کے لئے ٹہر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یا مقفقیر اسلام تشریف فرمائے ان کے دعاوں سے کہوں گا اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے کیا کرتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے جنگ بدر ہے اسلام کا اولین مارکہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے مولا علی مشکل کشا بار بار گر جاتے ہیں ستراکاری ضرب لگے ہیں اور جب اٹھے جنگ سے فارغ ہوئے تو حضور سے ہزتیا یا رسول اللہ میں گرتا تھا کوئی تھا جو مجھے اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اٹھو اور لڑو حضور نے کہا کہ علی پچانہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائے میں نے توجہ نہیں کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل اے علی وہ جبرائیل تھے جس کو اللہ نے تیری مدد اور نصرت کے لیے روانہ کیا تھا تو دوستو جب کوئی اسلام کے لیے ٹھڑتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے دیکھیں جلسے ہوتے رہیں گے جلوس ہوتے رہیں گے پروٹیسٹ ریالیز بھی ہوتی رہیں گی جب ضرورت جیسے پڑے گی جیسے ہمارے قائدین ہم کو کہیں گے ہم بیسا کریں گے لیکن آج کا یہ جلسزہ ہے جو عظمتِ مصطفیٰ کا جلسہ ہے آپ کو پتا ہے اس کا مقصد کیا ہے سنیں ام المومنین سیدہ آئشہ صدقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں حدیثِ شریف روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ حکم دیا جمعہ کا وقت دار آئے صحابہ کو بلائے اور کہا کہ ایک ممبر تیار کرو کہا اے رسول اللہ پہلے سے موجود ہے کہا ایک اور تیار کرو ممبر تیار کیا گیا جب وقتِ مخررہ پر صحابہ جمع ہوئے تو حضور نے کہا کہ اے حسان آ اس ممبر پر بیٹھ جا حضور بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں خلفہِ راشدین بیٹھے ہیں عجلی صحابہ بیٹھے ہیں حضور نے کہا تو بیٹھ جا اور بیٹھ اور بیٹھ کر اب دوجہ سے سنیں حضور کے عرفات کے حدیثِ مبارکہ کے آخہ نے کہا کہ حسان بن صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شاعرِ رسول کہتے ہیں ان کو کیا کرتے تھے بتایا آپ کو صرف ناد بیان نہیں کرتے تھے میں علماء کی توجہ سے اجازت سے کہوں گا صرف ناد بیان نہیں کرتے تھے بلکہ ہجو کرتے تھے وہ نبی کے دشمنوں کی نبی کے گستاکوں کی مضمت کیا کرتے تھے کیا کرتے بولے مضمت کیا کرتے تھے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ اس پر فضل اور کرم فرما اور انشاءت فرمایا کہ اے حسان تو جب تک میرے مخالفوں کی میرے دشمنوں کی میرے گستاکوں کی مضمت کرتا رہے گا تب تک اللہ جبرائیل کے ذریعے تیری مدد فرماتا رہے گا دار السلام میں موجود مسلمانوں میرے نبی کے وفادہ رو تم تنہا نہیں ہو جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ بلکل تمہارے ساتھ ایسے ہیں جیسے بدر میں صحابہ کے ساتھ موجود تھے تم اپنے آپ کو تدھامت سمجھو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا ان کو تم مومنین تم ہی سر بلند رہوگے لیکن کب جب ایمان والے آؤ ایمان کیا ہے صحابہ سے پوچھو ایک بات ارس کروں بہت باتیں چاہتا تھا جی کہ کہوں لیکن وقت کی خلت ہے اور حکم بھی ہے منتظمین کا اس کا لحاظ رکھنا ہے ایک بات سننے بس میرے اور آپ کے آخوں مولا علیہ الصلاة والسلام مخالفتوں کا یہ سلسلہ جب بڑھتا گیا حضور دیکھتے رہے اور جب مکہ فتح ہوا دوستو جب مکہ بولے فتح ہوا تو حضور جب جاقل ہوئے تو حضور کے ایک جانسار صحابی تھے جس طرح آج آپ کے دل مسترح بہت بیچے لو بے قرار ہے نا روحیں مجروح ہیں کہ حضور کی شان میں گستاقی کی گئی ایک جانسار صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے آگے آگے چل رہے ہیں اور میرے نبی کے گستاقوں کی مضمت کر رہے ہیں دیکھیں عمل دیکھئے حضور ہیں حضور کی سواری ہے عبداللہ ابن رواحہ آگے ہیں اور مضمت کس کی بولو نبی کے گستاقوں کی مضمت کر رہے ہیں اس اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پر پڑی اور کہا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ کیا کر رہا ہے رسول اللہ کے آگے جا رہا ہے عدب یہ ہے کہ نبی اور قدا کے آگے نہ بڑھا جائے تو رسول اللہ کے آگے جا رہا ہے اب سنے میرے نبی نے کیا فرمایا میرے نبی نے اشارت فرمایا کہ اے عمر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو یہ میرے گستاقوں کا جواب دے رہا ہے یہ میرے مقالفوں کی جو گستاقیاں ہیں ان کی مضمت کر رہے ہیں اور اے سن میرے عمر میرے پیارے عمر حضور نے فرمایا سن ان پر تمہارے تیر اتنا اثر نہیں کریں گے جتنی میرے اس صحابی کی مضمت اثر کرے گی آپ میری بات نہیں سمجھے سمجھے میری بات آج کا یہ جلسہ کس لیے عظمت مصطفیٰ کے لیے اور میرے نبی کی شان میں جو گستاقی کی گئی ہے اس کی مضمت کے لیے تو مجھے کہنے کے ذمہ داری سے جلوس اپنی جگہ پروٹس ریلیس اپنی جگہ آج یہاں مصطفیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور نبی کے گستاقوں پر اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کی محبت میں حضور کے دشمنوں کی مضمت کی جا رہی ہے تو یاد رکھیں تیروں سے زیادہ نبی کے انشاد کے مطابق آج آپ کی مضمت اثر انداز ہونے والی ہے اثر انداز ہوگی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دیکھیں آخری بات عرض کر کر اپنی بات قتم کروں غزوہ غنین ہے مارے کے بہت ہوئے لیکن عجیب و غریب مالکہ تھا کہے سالی کا شکار ہے صحابہ کھانے کو کچھ نہیں دو سال سے بہت پریشان ہے حضور نے کہا جنگ کے لئے جانا ہے دشمن دہانے پر آگئے ہیں تو کہا صحابہ نے کیا کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے پورا مال لائے حضرت عمر فارو آدھا مال لائے اب جب چلے جنگ کے لئے بارہ ہزار کلش کریں کتنا ہے بولو بارہ ہزار کلش کریں جرار دو ہزار بھاگ گئے دس ہزار رک گئے دو ہزار بھاگ گئے کب بھاگے پتائے آپ کو جب ان ایکسپیکٹڈ ایمبوش ہوا غیر متوقع مسلمانوں پر پہاڑ کی طرف سے حملہ ہوا سراس مگی دوڑی کیاوس کا محول ہوا سارے صحابہ ادھر ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا نبی تنہا ہے چند صحابہ کے ساتھ اب توجہ سے سنیں آخری بات کہہ رہا ہوں حضور نے ایسے دیکھا جا رہے ہیں چھوڑ کر ایسے دیکھا بھاگ رہے ہیں سب چھوڑ کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانسار کیا کہا اے گروہ انسار سیدھی طرف پلٹھا اور کہا یا معاشر الانسار آواز میرے نبی کی صفوں کو چھیرتی ہوئی گئی کوئی پیدل بھاگ رہا ہے کوئی سواریوں پر بھاگا یا ایوہ المہاجرون اے مہاجروں جو بھاگ رہے تھے جو جا رہے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کی آواز بولو کیا نبی کی آواز کس کی آواز نبی کی آواز جب ہم نے سنی تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کیا خطا کی ہے کیا غلطی کی ہے تو باس اگر سواریوں پر سے نہ اتر سکے تو سواریاں چھوڑ دی کود گئے بھاگ کر آئے اور ایسے ہی نہیں آئے دوستو ذمہ داری سے سن رہے ہیں نا ایک بات سنیں ایسے ہی نہیں آئے صحابہ کو جب احساس ہوا یہ کیا ہو گیا تو صحابہ پکان نہیں لگے کیا پکا آج تحفظ نامو سے رسالت ہم کو تم کو صدائیں دے رہی ہے دے رہی ہے کہ نہیں آؤ اس کا تحفظ کرو بولو مسلمان کرو گے کریں گے انشاءاللہ حضور نے فرمایا یا معاشر الانسار یا ایوہ المحاضروں تو صحابہ نے کیا کہا ہے پتائے بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے لبائک لبائک نہنو ما آکا یا رسول اللہ اے رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں ہاتھ اٹھاؤ اور اٹھا کر کہو کہ آج نامو سے رسالت پر حملہ ہے دار السلام کہے کہ میدان نہیں ہندوستان کے ہر میدان میں جلسہ ہوگا کہو ہوگا اور ہم یہی پکاریں گے یا رسول اللہ جب جب آپ کی نامو اس پر حملہ ہوگا ہم حاضر ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ وما علینا اللہ بلاغ ہلاد کے لیے ابھی کال کریں